آج ہم سب لوگ آپس میں ایک دوسری کی کمی تلاش کرنے میں اور اچھے خاصے لوگ ہم نوالا ہم پیالا ہوں گے لیکن آپس میں ایک دوسری کی کمی تلاش کرنے میں اگر ہم سب کے سب آپس میں ایک دوسری کو اچھا سمجھنے لگے آپ یقین جانو اللہ سبحانہ وتعالی سب کو اچھا کر دیں آج پوری دنیا کے اندر بدہ امنی ہے تو ہمارے عماد کی بنیاد پر ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم میں فرما دیا دنیا میں جو عذاب آتے ہیں تمہارے عمال کی بنیاد پر آتے ہیں اور عمال کی بنیاد بھی یہ ہے کہ ہم بدغمانی بہت رکھتے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے بدغمانی روزانہ کے ملنے والے ہم نوالا ہم پیالا رہنے والے الامان والحفیظ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے غیبت ایک اتنا برا مرض ہے الغیبت وشد من الزنا یعنی زنا سے آپ توبہ کر لیں یہ توبہ ہو جائے لیکن غیبت یہ تو بہت ہی بڑا قناہ حضرت عنصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہراج کیلئے جب تشریف لے جارہے تو دیکھا کچھ لوگ تو کہ ناکون بڑے ہوگا اور اپنے چہرے ایسے چھیل رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے معلوم کیا کہ یہ کون لوگ ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ کہ نبی یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اپنے مردار بھائیوں کا گوشت خواہ کرتے ہیں یعنی عیبت کیا تھا اور آج یہ عیبت بالکل عام ہو چکی ہے اور بھی بہت سی حدیث میں بہت سی روایات ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ چند صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تم میں سب نے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کی بگوا رہی ہے تو صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین نے کہا اللہ کے نبی مرے ہوئے بھائی کی تو آپ نے فرمایا ہاں اس کے بھی گوشت کے دانتوں میں ریشے ہی جھے ہوئے اور وہ کیسے اور تم نے اپنے کسی بھائی کی بگ کی تو ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے کہا اللہ کے نبی یہ تو اس کے اندر عیب تھا تو میرے مستویٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی تو غیبت ہے جو اس کے اندر تھا وہی غیبت ہے اور جو اس کے اندر نہیں تم نے وہ بھی بیان کر دیا تو یہ بہتان جب غیبت کا اتنا بڑا گناہ ہے تو بہتان کا کیا علم اللہ ہم سب کی حفاظت فرمایا آج یہ ماں و بہنوں میں بھی نوجوانوں میں بھی بچوں میں بڑوں میں سب میں ہے یہ کہ غیبت دن بے دن بڑھتی جا رہی ہے ہم اس بات پہ توجہ نہیں دیتے کہ آخر ہمارے جو اعمال ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں آپ کو معلوم نہیں ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں الگ الگ جو اللہ کا حق ہے وہ اللہ معاف فرما سکتے ہیں وہ شہنشاہوں کے شہنشاہ ہیں بے انتہار اہم کرنے والے ہیں لیکن جو حقوق العباد اس تو معافی نہیں ہونے کا جب تک آپ اس سے معافی نہ مانگے اس لئے میرے بھائیو قیبت سے بچھو قیبت بہت پڑا ہے اور یہ قیبت ہوتی اور جو لوگ قیبت کرتے ہیں وہ کمزور بھی ہوتے ہیں یعنی مردان دل بھی ہوتے ہیں جب قیبت کرتے ہیں تو یہ بھی کہہ دیتے ہیں اسے ذکر نہیں کرنا لیکن قیبت تو ہو گئی راز جب تک راز ہے جب تک آپ کے پاس میں جب بھی آپ کے پاس سے گئے تو پھر کیا آپ امید رکھتے ہیں جب آپ اپنے راز کو اپنے پاس سے نہیں رکھ سکتے تو دوسرے سے آپ کیا ہونید رکھتے ہیں بہرحال قیبت بہت بڑا ہے بے انتہا بڑا ہے قیبت سے تمام نیک عامل آپ کی ختم ہو جاتے ہیں شہید کے خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی مغفرت فرما دیں گے لیکن اگر اس کے اوپر کوئی حق ہے جب تک وہ معاف نہیں ہونے کا یا عدا نہیں ہونے کا اللہ سبحانہ وتعالی اس کو جنت میں داخل نہیں کریں گے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ایک تو ہمارے پاس آمان کچھ نہیں ہے اور مزید جو کچھ ہوتے ہیں وہ رات کو سارے کے سارے خراب کر کے ختم کر کے سوتے ہیں اچھے خاصے لوگ ہیں نماز پڑھ کے مجل سے نہیں کلیں گے غیبت شروع کر دیں گے ایک غیبت کہے گا ایک سنے گا اور وہ سننے والا تو یوں ہے کہ بس میں نے تو سنائی میں نے کہا کچھ نہیں ہمارے شیخ فرماتے ہیں اگر آپ سے کسے کی کوئی غیبت کرتا ہے اور آپ کے متعلق ہیں تو آپ کی ذمہ داری بندی ہے سب سے پہلے اس کا مو بند کریں اگر آپ اس کے مل نماز ہیں اور اتنا بند نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے تو پھر آپ اس سے ہٹ جائے غیبت میں شریک نہ ہو کیونکہ غیبت کا سننے والا غیبت کا کرنے والا دونوں ایک ہی درجے ہیں بتائیے کہاں بچے نہیں کہ میرے بھائی غیبت بہت بڑھا ہے لیکن عرش آزم پہ میرے اللہ سبحانہ وتعالی نے لکھ دیا ہے کہ میری جو رحمت ہے وہ میرے غزب پہ بھاری ہے میرے غزے پہ بھاری ہے اللہ سے ناومید نہیں ہونا چاہیے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے میرے بندے اگر میں تجھے ایک لاکھ سال کی بھی زندگی دے دوں اور تُو سے ایک لاکھ سال کی زندگی میں ایک بھی نیکی نہ کرے اور زمین کی تہوں سے لے کر آسمانوں کی بلندیوں تک اپنے گناہوں سے بھر دے لیکن ایک مرتباش کے ندامت کے ساتھ میرے در پار کے کہہ دے استغفراللہ میں تیرے تمام گناہ حکم آپ کر دیں اللہ میں انتہ رہے ہیں فرمان رہا ہے جب جاگو جب ہی سوئے رہا ہے امول اللہ علیہ وآلہ رحمت اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرماتے ہیں کہ یہ تو انسانیں پھر گناہ کرے گا لیکن آپ نے اس پر بحث فرمائی پھر آپ نے فرمایا کہ نہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی شان بڑی شان ہے وہ اپنے بندوں کو معاف کرنے کے بعد چھوڑتے نہیں بلکہ احض اس کو اپنے متقین منتخیبین اور مقدیبین بندوں میں بھی شامل فرما لیتا ہے ایسے ہی نہیں چھوڑتے آپ دیکھیں کہ دنیا میں اگر کوئی انسان کوئی گناہ کر لیتا عیب کر لیتا کوٹ میں کیج جاتا اور پتہ لگا دو چار سال دس سال بعد میں اس کو پتہ لگا بائزت بری کر دیا دواہوں کے فقدان کی وجہ سے یا جو اس پہ جرم لگیتے ہیں ان میں صداقت سچائی سامنے نہیں آئی سامنے نہیں آئی تو عدالت اس کو معاف کر دیتی ہے کہ پائزت آپ کو عدالت بری کر دیتی ہے لیکن وہ جو اس کے سارٹیفکٹ ہوتے ہیں وہ اپنے پاس رکھتے ہیں ریکورٹ نہیں دیتے ہیں ریکورٹ اپنے پاس رکھتے ہیں لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کی شان دیکھیں آپ جب کوئی بندہ صدق دل سے سچے دل کے ساتھ اللہ سے رجوع کرتا ہے معافی مانتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کے گناہوں کو معاف کرنے کے ساتھ ساتھ جس زمین کے حصے پہ گناہ ہوا ہے اس زمین سے بھی بلوا دیتے ہیں جس فرشتے نے لکھا ہے اس فرشتے سے بھی بلوا دیتے ہیں جس رجشٹر میں لکھا گیا اس رجشٹر سے بھی نکلوا دیتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی اپنے پاس ریکورٹ ہی نہیں رکھتے ہیں جب اللہ معاف کرتے ہیں تو تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی بے انتہا رحم فرمانے والے ہیں جب وہ رحم فرماتے ہیں تو اتنا رحم فرماتے ہیں کہ بے انتہا رحم فرما کر اس کو تمام گناہوں سے بریو ذمہ کر کے اس کو اپنے نیکیوں کی چاتر اُڑا دیتے ہیں اللہ ہم سب کو اللہ سے توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو آپس میں ایک دوسرے کی غیبت کرنے سے ہماری حفاظت فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے وَمَا عَلَيْهَا اِلَّا بَلَا